نمشکار آدھا میں رضا نساری دہ انڈین خبر پر آپ کا سواگت ہے اسودین او ویسی ایم آئی ایم کے چیف ہیدر آباد سے ایم آئی ایم کے سانسد اسودین او ویسی ایک ایسے وقتی ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بات چیت کر رہو ستہ میں بیٹھے لوگ ہو وپکش میں بیٹھے لوگ ہو راج جی کے ستہ میں بیٹھے لوگ ہو یا راج جی کے وپکش میں بیٹھے لوگ ہو سبھی لوگ اس بات کو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ اسودین ویسی ایک بیباک لیڈر ہے بہترین بولتے ہیں بہت جانکاری ہے میڈیا سے ڈرتے نہیں ہے میڈیا کے حد سوالوں کا اسی کی طریقے سے جواب دیتے ہیں یہ ایک عام طرح کی دھارنا ہے اور یہ عام طرح کی چیز ہے جو عام لوگوں میں بہت چرچت ہے اور عام لوگ ان مدوں پر بات چیت کرتے ہیں اب اسودین ویسی نے اتر بردیش کے چناؤں سے پہلے ایک کچھ اہم سوال اٹھائے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ تالیبان کے اور افغالیستان کے مدے پر شفیق الرحمن بر کا بھی بیان سامنے آیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ آٹھ اگست کو جنتر منتر پر پنکی چودری یا ہندو رکشہ دل جو ایک نیا سنگٹن کھلا ہے اس سنگٹن نے جیس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی لگائی اسی مدے پر اور ایک اور اہم مدہ ہے کہ آزم خان پچھلے کئی سالوں سے جیل میں قید ہے ان کے پریوار کے لوگ جیل میں بند ہے نہ کوئی میڈیا اس مدے پر بات چیت کر رہی ہے نہ ہی کوئی میڈیا کا ویکتی جا کر آزم خان سے کوئی حال چال پوچھ رہا ہے کہ کس حال میں ہے کیا بہت سارے لوگ اس مدے پر بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے شہاب الدین کی مرتی ہوئی تھی اور شہاب الدین کے موت کے بعد ایک الگ طرح کا رہس میں بنا ہوا تا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے ان کی نیچرل یا قدرتی موت ہوئی اس پر ایک الگ طرح کا ڈیویٹ ہے تو اب آزم خان جو سماجبادی پارٹی کے بڑے لیڈر اور مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش میں ملائم سنگھ یادب کے بعد سماجبادی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر وہ پچھلے سال ڈیر سال سے جیل میں بند ہے ان کے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے تروازوں کو تو ہونے کی باتشیت چل رہی ہے ہائی کوٹ کے طرف سے فرمان جاری ہو گیا دوسری طرف دوسری طرف یہ ہے کہ اسودین ویسی نے کل ہیدر آباد کے پروگرام میں ایک پروگرام کو سمبودت کرتے ہوئے دونوں اہم مدے پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ یوم آشورہ یعنی دس محرم الحرام کو جس طرح سے امام حسین کی شہدت ہوئی ہے تو آپ دعا کیجئے کہ آزم خان کی بھی رہائی ہو جائے دوسری طرف ان تمام لوگوں کو انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ تم ہمیں کاٹ دو مگر ہم تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں امام حسین نے یہی سکھایا ہے کہ غلط کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں لڑائی میں جنگ میں جو ہے سر کٹا لو مگر جھکنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ رہو تو اس دونوں مدے پر حسدین ویسی نے بات کہی ہے میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا کلپ آپ کو ضرور دکھایا جائے آپ کو دعا کریے کہ رامپور کے امپی آزم خان کو اللہ رہا کروا دے اور ان کی گزنوں میں آسانی پینا ہو ظلم ایک کالا نشان ہے اور کالا نشان مکے گا انشاءاللہ نحبت اور انسان ایک نیک چیز ہے اقلامت ہے اور یاد رکھو مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم رومی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ جو کٹنے تیار ہیں جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے جو خربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی ہم یہاں پر کسی کے دھرانے سے کسی کے بکواس کرنے سے دھرنے والے لیں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے وہی فیصلہ کرے گا اور اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ مجھے مار کر تو نے میری جان لی نہیں یہ میرے رب کا فیصلہ تھا میرا وقت ہو چکا ہے اپنے حاصلوں کو اپنے حمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ نے دیکھا کہ اسدین ویسی کیس طرح سے ستہ پر بھی وپکش پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا آزم خان کی رہائی ممکن ہے کیا آزم خان کو رہائی ملے گی اس مددے پر لوگوں کا سوچنا بہت ضروری ہے